سلام علیکم ایک بار پھر سے آپ کو کہتے ہیں اے آر ریاکشن پر خوش عبدید میں ہوں آرجر فاقت میر اور میں ساتھ موجود ہیں راشد میر اور عدنان میر اور گائز آج ہم بڑے مزے کی ویڈیو لے کریں بڑی کینٹ سی ویڈیو ایک ہونے والی ہے ویڈیو میں بہت مزا ریاکشن کرنے والے ہیں اس ویڈیو پر کیا ہے کہ بہت ہی ڈینجرز ٹاپ ٹین ڈینجرز سڑکیں جو ہیں دنیا کی وہ ہم آپ کو دکھائیں گے اس ویڈیو میں ڈرائیو ہو اک mãeDire ot bar قڑل بات اور بائیو یہ فرمو بستقرار کریں گے آپ کیا دنیا کیا آپ دیکھیں گے ہم دیکھیں گے اور دیکھیں گے یہ دکھیں گے کیا سہ میں کریں گے ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے realityinkaڈ اگر ابھی تک آپ نےمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لائک کریں شئر کریں کمیٹس کریں اپس پر آئندہ والی ویڈیو کیفرائب کو پرس کردружا سیاری ساری ہر آنے والی ویڈیو آپ آسانی حاصل کریں سو گائز آپ ہم کریں گے کیا کہ ویڈیو کو کریں گے سٹارٹ لیکن ایک چیز گائز آپ سب سے پہلے بھی ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا لیکن ابھی بھی کوئی بھی ویڈیو آپ کو اچھی لگے اس کا لینک آپ ہم سے شیئر کر دیں کہیں سارے لوگوں نے لینک شیئر کیے بھی ہیں ہم نے میل کی ہوئی ہے جو آپ کا انتظار ہے اگر ہمیں میل کا آنسر مل جاتا ہے تو ہم اس ویڈیو میں ملے گی تو وہ پھر ہمیں کرنا پڑتا ہے تو پھر ہمیں ریکشن نہیں کر سکتے ہیں سو گائز ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں نیٹس سٹارٹڈ ناو اپنے کبھی ایسا روڈ کو دیکھا ہے اس روڈ پر بس نکلے ترکی جگہ نہیں ہے لیکن پھر بھی لوگ اپنی جان کو جوکھ میں ڈالتے ہیں ایسا روڈ کو نکلے ترکی جگہ نہیں ہے اور کبھی ایسا روڈ کو دیکھا ہے جس روڈ پر گاریاں جاتی ہیں اس میں سے جادہ تر گاریاں ڈالی میں گر جاتی ہیں اور پھر گاری میں بیٹھا بیٹھتی گاری سے باہر بھی نہیں نکل سکتا آخر ایسا کیوں اس کے بارے میں آپ کو ویڈیو میں آگے پتا چل جائے گا تو گائز اس کے بارے میں آپ کے لیے دنیا کے top 10 most dangerous roads لیسٹ لے گا ہے جن dangerous roads کے بارے میں آپ نے پہلے کبھی نہیں سنا ہوگا اور انہی top 10 most dangerous roads کی لیسٹ میں ہمارے انڈیا کے بھی most dangerous roads سامل ہیں جن roads پر دنیا کا کوئی بھی ڈرائیور کاری چلانے سے بھی ڈرتا ہے تو گائز ویڈیو پائنٹ تک جرور دیکھنا کیونکہ آج کس ویڈیو میں آپ سب کو بہت زیادہ بجائے آنے والے ہیں تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنی آج کی اس ویڈیو کو top 10 most dangerous roads in the world جس میں نمبر 10 پر ہے پانچ کلومیٹر لمبا یہ روڈ مین لینڈ کو ایک آئی لینڈ سے جوڑتا ہے جو کہ یہ روڈ سمندر کے بیچوں بیچ سے ہو کر جاتا ہے اور یہ روڈ کوئی ایسا نہیں ہے جسے کسی bridge پر بنایا گیا ہو جس کے نیچے سے سمندر کا پانی نکل جائے یہ روڈ سمندر میں ہی بنایا گیا ہے جو کہ دن بھر میں دو بار سمندر کے پانی میں ہی ڈوب جاتا ہے تو پانی روڈ کے اوپر سے جانے لگتا ہے جو کہ روڈ کے اوپر جانے والے لوگوں کے لئے بے حد ہی خطرناک ہو جاتا ہے اس کے اوپر پانی ہونے کے بجائے سے روڈ سے اسے دکھائی بھی نہیں دیتا ہے جس سے گاڑی روڈ کے نیچے اتر جاتی ہے اور سمندر میں جا گرتی ہے نمبر 9 پر ہے چلز پروزیت آسٹریلیا یہ روڈ 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 کے بیچوں بیچ سے ہو کر گجرتا ہے اور زیادہ تر یہ روڈ اس ریور کے پانی میں ہی ڈوبا رہتا ہے اس ندی کے پانی کا بہت تیج ہونے کے بجائے سے بہت سی گاڑیاں اس ندی میں ہی گر جاتی ہیں اور یہ روڈ تو ڈینجرس ہے ہی اگر آپ اپنی گاڑی سے بھی باہر نہیں نکل سکتے کیونکہ یہ ندی خطرناک مگر مچھوں سے بھری پڑی ہے جو کہ اسی فراک میں بیٹھے رہتے ہیں کہ کب ان کا سکار گاڑی سے باہر نکلے اور وہ اس پر حملہ کریں ایسے میں آپ کے پاس ہیلپ کا ویٹ کرنے کے زبائے اور کوئی آپسن بھی نہیں ہوتا ہے جب تک آپ کے پاس کوئی ہیلپ نہیں پہنچ جاتی تب تک آپ گاڑی سے باہر نہیں نکل سکتے جسے آنے میں کبھی کبھی گھنٹوں بھی لگ جاتے ہیں نمبر ایٹ پر ہے تیانو این ماؤنٹ این روڈ چائنا یہ روڈ 10 کلومیٹر لنبا ہے لیکن اس کا اینٹ 1100 میٹر کی اوچنس بردست ہو جاتا ہے اس روڈ پر ڈرائیو کرتے سمیں آپ کو 99 ڈرن سکتے ہیں جو کہ پیدا بہترناک ہے اس روڈ پر ڈرائیو کرنے کے مطلب ساکتے ہیں ایسے اس چڑک کے کنارے پر بیریئرز کو تو لگایا گیا ہے لیکن اگر آپ کے گاڑی کی سپیڈ جادہ ہوتی ہے تب تو آپ کو نیچے گرنے سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا ہے نمبر 7 پر ہے نوروے 8 کلومیٹر لمبا یہ ہائیوے اٹلانٹک اوزین کے بیچوں بیچ بنایا گیا ہے جو کہ یہ روڈ نہ جانے دن بھر میں کتنی بار سمندر کی لہروں سے دھول جاتا ہے کیونکہ سمندر کی لہریں اتنی تیجی سے اوپر اٹھتی ہیں جو کہ اوپر اس روڈ سے بھی جا کے ٹکرا جاتی ہیں اور کئی بار تو یہ لہریں ہائیوے پر چل رہی گاڑیوں سے تک ٹکرا جاتی ہیں بہت سارے لوگ اس ہائیوے پر اپنی گاڑی روک کر فوٹو کلک کرتے ہیں لیکن اس روڈ پر چل رہی ہیں تی جھوائیں اور سمندر کی لہریں انہیں زیادہ دیر تک روکنے نہیں دیتی ہیں نمبر سکر پر ہے ڈلٹن ہائیوے الاسکا امریکہ کا یہ ہائیوے پوری طرح بھرف سے ڈھکا رہتا ہے جس سے ہائیوے پر چلنے والی گاڑیاں فسلتی رہتی ہیں یہ سپیڈ دیکھتی زیادہ ہے وہ دنیا کے کسی بھی روڈ پر چلنے والی گاڑی 414 میل لمبے اس ہائیوے کے چاروں طرف برف ہی برف پڑی ہوتی ہے اور اس روڈ پر صرف تین ہی گاؤں آتے ہیں ان میں بھی بس کچھ ہی لوگ رہتے ہیں اگر راستے میں آپ کی گاڑی خراب ہو جاتی ہے یا اس کا فیل ختم ہو جاتا ہے تو آپ تک ہیلپ پہنچنے میں ایک سے دو دن تک نہ سکتا ہے اچھا کوئی ویڈیو اچھی لگ جائے ویڈیو اچھی لگ جائے دنیا کے موسٹ 3 ڈینجرس روڈ میں سے ایک ہے جس روڈ پر جانے سے بھی لوگوں کو در لگتا ہے یہ روڈ سمدر طل سے 1000 فٹ کی موجود ہے اور یہ کہیں کہیں سے تو اتنا پتلا ہے جہاں سے بھی بس کچھ نہیں اور سرکو پچھنا بھی بس کچھ نہیں یہ روڈ پر جہاں ہے جس سے روڈ پر اور بھی جیادا فسلان ہو جاتی ہے اور پر یہ روڈ بھی جیادا خطرنا فوجاتا ہے اگر کوئی بھی کاریابائک یہاں سے جرا بھی فسلی پاکستان میں یہ ہے دنیا کا نوغنصر سے اونچا پاکستان اور یہ تو ادھر سے جو گیا تو ہو گیا اگر کوئی روڈ سے نیچے کی طرف ہی دیکھ لے چکرانے لگے یہ روڈ سمدر تل سے یہ کلگت میں ہو گی کلگت میں ہو گی اسی بھی طرح کے کوئی بیریئرز کو نہیں لگایا گیا ہے اور یہ پورا روڈ پتھریلا ہے جس سے روڈ پر سے گاڑیاں فسلنے کا ڈر اور بھی جادہ بڑھ جاتا ہے اس روڈ پر ایک بار میں صرف ایک ہی گاڑی کیسے اس روڈ کو یہاں کے اس تھانیے لوگوں نے پہاڑ کو کاٹ کاٹ کر کے خود ہی بنایا تھا اور تب سے لے کر اب تک اس روڈ کو ایک بھی بار ریپیئر نہیں کیا گیا نمبر 3 پر ہے کس دیوان روڈ یہ روڈ دنیا کا تیسرا سب سے خدرناک روڈ ہے سمدر تل سے دوہزار پیٹ کی پہاڑ کو کاٹ کاٹ کر کے یہ ڈینجرس روڈ اوچائی سے ڈرنے والے اور کمجھوڑ دل والے لوگوں اگر تیز نہ ہونا یہ اتنا مطلع ہو جاتا ہے کہ وہاں سے ایک بائک تک سہی سے نہیں نکل پاتی ہے اور کئیں کئیں پر تو اس روڈ پر وٹر فالس بھی ہیں ساتھ بینڈے والوں کو ابھی دن ہوتا ہے یہ بہت ضرور ہے روڈ متمن ہوتا ہے چلا رہا ہوتا ہے یہ دیکھ نمبر 2 پر ہے ایسی روڈ بھی انسان یہ ایسی روڈ پر ہے ملکہ پہنے والی ایسی روڈ ایسی روڈ پر جو ایسی روڈ پر جانا ہے پہنے والی پہنے والی اتنا پانی آنے لگتا ہے کہ وہ روڈ کے کنارے لگے ویریئرز تک کو توڑ دیتے ہیں جان کے ساتھ کھیلنے ہی بات تیجی سے بہنے لگتا ہے اور ان واتر فول سے اوپر سے کسی پتھر کے گرنے کا بھی در بنا رہتا ہے تو گئیس فائنلی اب بات کرتے ہیں نمبر ون تینجرس روڈ کے بارے میں اس کا نام ہے نورت یونگ بولیبیا اس روڈ کو دیتھ روڈ آف بولیبیا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ روڈ پہاڑوں پر ہونے کی بجائے سے اکثر یہاں پر وارز اور فوق رہتا ہے جس سے روڈ گیلا اور اس پر بہت زیادہ ہو جاتی ہے اور کہیں کہیں پر تو اس روڈ پر چھوٹے چھوٹے بیٹر ہونس بھی ہیں جو کہ تیج بارز کی سمیہ میں ایک بھیانک روک لے لیتے ہیں یہ روڈ اتنا پتلا اور ایسا خطرناک ہونے کی بجائے سے تین سو سے بھی زیادہ لوگوں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اس روڈ پر آپ کو جگہ جگہ پر دیکھ تو اس کو غلط گزار رہے ہیں اپنے سے ویڈیو بنا رہے ہیں یہ روڈ کو واپس سے لوگوں کی لئے کھول دیا گیا یہ روڈ پر چھوٹے ہیں یہ روڈ پر چھوٹے ہیں اور ایک پاکستان کی ایسے کام پاکستان ہی نہیں ہو سکتے ویڈیو والا کہہ رہے ہیں ایک دینڈ ہیں سکتے ہیں روڈ پر چھوٹے سکتے ہیں کس پر جگٹے ہیں ہمیں تو اس کی اور یاد ہے نہیں وہ سمندرو والی پر چلے جائے ہیں ہون اتنا چلا بھی جائے لیکن یہ جو پانو سے بتا رہی ہیں چائز ہے زلاتہ ڈاڑ بہتی ڈینجر سٹکے تھے کون سی زیادہ ڈینجر؟ مجھے پاکستان انڈیا کی دنوں دنوں نے ایک گل گئی ہے اور یہ جو آخر بلووی ہے ہی ہی بتا رہی تھی یہ دیکھنے میں نہیں لگ رہی تھی لیکن یہ بتا رہی تھی کہ ایکسیڈنٹ زیادہ بہت ہوئی دیکھنے میں انڈیا اور پاکستان کی جو دونوں تھی وہ جو نیپال والی جس پر وہ واٹر فال تھا وہ بھی انکچائی تو نہیں تھی انکچائی ویسے ادھر تھی جو ڈار ان دو رونوں پر لگ رہا تھا بیسے بڑی خطرناک سڑکیں تھی میں تو آپ کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ ان سڑکوں میں جانا ہی نہیں چاہیے اور نہ جانا بھائی جو لوگ رہتے ہیں انہیں جانا پر رہتے ہیں وہ لوگ وہاں پر رہتے ہیں تو گورنمنٹ سے اپیل کریں گے کہ بھائی ان سڑکوں کو بہتر کریں بہتر کریں اور پکا کریں کم از کام لک ڈالیں یار ایک چیز اور بھی ہوتی ہے اچھی ہوگی نیونچائی پہ اور سپیٹ پڑھائیں گے تو زیادہ آت سے ہوں گے فوق زیادہ ہوتی ہے سلپ ہے پانی ہے ہر چیز ہے پتھر ہے لیکن رتیات سے چلتے ہیں دیکھ کے روڈ اگر پکی ہوگی سپیٹ ہے ماریں گے تو اور گریں گے تیرے جیسے پاگل ہوگی نہیں ہو بہری بات ہے اتر جائیں گے ویڈیو 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 تو ہوگی بڑی انٹریسٹنگ تھی میں تو بڑا اکھو گیا تھا یا سو گیا تھا ہو گیا تھا اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں گئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں کمینٹس کریں اور کیا کرنا آپ نے پتہ کیا کرنا ہے کیا کرنا ہے بلکن کے بٹن کو پریس کرنا تاکہ ہماری ہرانے والی ویڈیو آپ کو بہت آنے مل سکے ادران بھی زیادہ تر کہتے ہیں کہ کیا کرنا ہے سبسکرائب کرنا سبسکرائب 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 سو گئے سبسکرائب زیادہ سے زیادہ کرو ویڈیو کرتے ختم انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں پھر ملیں گے تب تک لئے دیجئے اجازت اللہ حافظ